ہوں گا کہ ہم بھی ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور یہ ہمارے مولک ادھکاروں کا ہنن کیا جا رہا ہے ہم اس چیز کو قطعی برداشت نہیں کریں گے اکھلیش یادو جنسبہ کرتے ہیں مظفر نگر کے اندر دس ہزار کی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر کوویڈ نائنٹین کی پروٹوکال کی بات نہیں ہوتی ہے ہم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی کرسیاں وہاں دو ہزار ہے سو سے زیادہ کی پرمیشن نہیں ہے ہم نے کہا یوگیت اتناکی یہاں پر پروگرام کر کے جاتے ہیں وہاں پر دو ہزار پانچ ہزار کی بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں پر کوویڈ نائنٹین کی پروٹوکال کی بات نہیں ہوتی ہے صرف ہماری ادھن سوا میں اس طرقے کی بات کیوں کی جاتی ہے تو یہ غلط ہے اور یہ اس طرقے سے کسی بھی راجنٹی پارٹی کا پروگرام نہ ہونے دینا یقینا یہ مجھے امید ہے کہ یہ جو موجودہ پرشاہسنک عملہ یہاں پر ہے اگر یہ لوگ یہاں پر رہیں گے تو آنے والے دو ہزار بائیس کا جو الیکشن ہے وہ نیرین کلین نہیں ہو پائے گا اور اس کو لے کر کے ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا میں بھی شکایت کریں گی اور ادکاریوں کے نام جب بینہ پرمیشن میں کوئی سمان نہیں کرتے ہیں تو آپ نے تیاری اور پرچار کیسے کر لیتا اور کیسے سمان پہنچا دیتا ہے جب آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے ہم کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی تیاری پوری رکھئے ہم آپ کو پرمیشن دیں گے ہم نے اپلائی کیا تھا انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا ہم نے نوے گیارہ دو ہزار بائیس کو اپلائی کیا تھا ہم نے ان سے پرمیشن مانگی تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تیاری مکمل رکھئے آپ کو پرمیشن دی جائے گی ہم نے اپنی پوری تیاری کی لیکن کل رات میں ساڑھے دس بجے انہوں نے ہماری بیرمتی کو مرسٹ کر دیا بل نہیں دیا یہ کھوڑی میں کہا تھا آپ سے کہ آپ اپنے تیاری پوری رکھئے پرشاسن کے لوگوں نے ہی کہا تھا ہم میں ادھکاریوں کا سارے ادھکاریوں کا نام تو نہیں جانتا اب اگلی جنسوا کب ہوگی اگلی جنسوا جنگی ہوگی ہم اپنے راستی ادھے جیسے اس کی نئی ڈیٹ لے کر کے ہم یہاں پر اگلی جنسوا کھرے ادھیکشی ایک سوال میرا ہے میں انموش اور مہوں تی دی نائن سے ادھیکشی آپ سے ایک سوال ہے انموش اور مہوں تی وی نائن سے اتیق احمد صاحب کے ساتھ فوٹو ہے اویسی صاحب کے کیا یہ بھی وجہ مانتے آپ اس کے کینسل ہونے کی اتیق احمد میں بتا دوں کی گینگ سر کا کینسل ہونے کی جو وجہ ہے یہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا کیونہوں نے کہیں سے ہاں مجھے جو میں مجھے لگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ راجنیتک دباؤں میں آ کر کیا ہماری جل سبا اتیق احمد کیا ہے بھائی اتیق احمد کے ساتھ فوٹو کیوں نہیں ہو سکتی کئی مقدمے درج ہیں ان کے اور گینگ سر بھی لگی بھی ان پر بری جیس سنگھ کون ہے سر آپ اتنیہ سوال کیا درہا نہیں نہیں کئی مقدمے درج ہیں تو کیا وہ سزا یاپتہ تو نہیں ہے تو مقدمے تو بہت لوگوں کے اوپر ہیں بلکل اگر وہ ہم سے ٹکٹ کے لیے کہیں گے بلکل پارٹی ٹکٹ دے گی الیکشن کمینشن آف انڈیا جب ان کو نہیں روکتا الیکشن لڑنے کے لیے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے کیا میرے سے ان کے کوئی پریشن کچھناو لڑنے کے تیاری میں ہیں اب یہ تو وقت بتائے گا بلید بٹناغر ستی اے ان سے بھی ایک بات کر رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پوری بات بتائے گئے کہ وہ جو چمین ہے وہ نگر پنچائت اور بلکل پنچائت ان کے بیچ کی آپ نے ان لوگوں سے پرنشن کریں بھائی وہ پرائیوٹ لینڈ نہیں ہے وہ پرائیوٹ لینڈ نہیں ہے وہ بھائیوٹ لینڈ نہیں ہے ہے اور ہم اس پر جا رہے ہیں جن سبا کرنے کے لیے شاکت جی یہ بتائیں کی ہے پنچائت میں ہم نے دس ہزار روپیہ جمع کر دیا چار گھنگے کے بعد ہم کو بلا کر کے کہا جا رہا آپ اپنے پیسے واپس لے لیجی ہمارے ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں شاکت جی ایک اندر سوال ہے سلمان خرشید کی جو کتاب آئی ہے اس پر اے آئی ایم ایم پر کیا اسٹینڈ آج 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 جو بات ہو رہی ہے جی وہ ایم پارٹی کے جن سبا کے بارے میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں کوئی کی پڑھیں کی مددہ بناؤں گوائی تھی دوسران واپس یقینن پردیش سرکار کی اتانا چاہیے پردیش سرکار نہیں چاہیتی ہے کہ ہم آنے جو خلطہ ہے وہ شوشت ونچی سماج کے لوگوں کے سامنے رائی جائے چنٹہ کے بیچ میں نہ جائے اس لئے سرکار اس سرکار کی اپنا رہی ہے اگلا کاری کرم ہوگا میرٹ میں ہوگا بھائیڈسٹرہ سودین ویسی صاحب آئیں گے بھائیڈسٹر پردیش میں ہم نے سو سیٹوں کو آئیڈنٹی فائی کیا ہے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ہمارے پارٹی کے راشتے بھائیڈسٹر پردیش میں اکیلے چناؤں میں جائیں گے ہم نہیں چاہتے کہ بھائیڈسٹر پردیش میں کسی بھی طریقے سے بی جے پی دوبارہ ستہ میں آئے میرٹ کی سبھی سیٹوں پر اچھنا ہو رہیں گے دیکھ جی یہ بتائی ہے کہ کتنے پار کا نارا لگا رہے ہیں جس طرح سے بی جے پی تین سو پار اور سپا چار سو پار کا لگا رہی ہے ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہے سب جیت کر کے آئے چار سو تین کا لگا ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ہمارے امیلے جیت کر کے آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کے اندر ایک بڑا الائنس بنے بی جے پی کو روکنے کے لیے سپا بسپا کا الائنس 2019 میں کافی نہیں تھا 2017 میں کانگریز سماجوادی کا الائنس بی جے پی وہ نہیں روک پایا تو یہ لوگ بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے اگر کوئی بھی گڑھ بندن بندہ اس گڑھ بندن کا حصہ ایم آئی ام پارٹی نہیں ہوگی تو وہ گڑھ بندن نہیں بلکہ وہ ایک تھگ بندن ہوگا تین پرسنٹ راجبھر سماج سے اکلیش یادو الائنس کر سکتے ہیں دو پرسنٹ موریا سماج سے الائنس کر سکتے ہیں دیر پرسنٹ چوہان سے الائنس کر سکتے ہیں بیس پرسنٹ والی ایم آئی ام پارٹی سے اکلیش یادو اس لیے الائنس نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی لیڈرشپ مسلمان کے ہاتھ میں کس مورڈ بینگ کس آدمی کچھ ہوں ہم کام کر رہے ہیں اس پردیش کے اندر جو لوگ بھی سپاہ بسپاہ کانگریز اور ایسے پی سے پرست ہیں ہم اس کو ایک آرٹرنیٹ دے رہے ہیں متبادل دے رہے ہیں اور یقیناً ہمارے ساتھ ایسے لوگ جڑ بھی رہے ہیں آپ کی پارٹی چاہتی ہے کہ الائنس ہو سبا کے ساتھ یقیناً ہم چاہتے ہیں بی جن بی کو رکھنے کے لیے ایک مضبط الائنس بننا چاہیے لیکن آپ کی پارٹیوں میں اس میں سباوں میں تو سبا کوئی ٹارگل کیا رہا تھا یقیناً ستر سالوں سے اگر کسی کے ساتھ اتنا انصافی ہوئی ہے تو اس پردیش کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے پردیش میں سات پرسنٹ یادہ ہو بیس پرسنٹ مسلمان کا اوٹ لے کر کے مقمندری بنتا ہے لیکن مقمندری بننے کے بار ہم کو حصے داری کا ملتی ہے اس پارٹی کو ٹارگٹ کرتا ہم سے الائنس کیسے نہیں دیکھیں ہم تو بی فلتاؤں کو بتائیں گے وہ چاہے پور کی سرکار ہو چاہے موجودہ سرکار ہو نہیں بلکل ہم بی جے پی کو روکنے کے لیے ایک کڑوا شیوپال سے میاں دو سے ہوئی ایک ملاقات کے بارے میں چاہیے کہ ہم نے کتنا پیاس کیا گڑ بندن کو لے کر کے ویسی صاحب کی تین ملاقات شیوپال سے میاں دو سے ہوئی ایک ملاقات کے بارے میں آپ جانتے ہیں دو ملاقات کے بارے میں آپ نے جانتے ہیں ہوں پرکاش راج بھر جی میرے پاس خود آئے تھے چل کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بھاگیداری سنکل مورچہ بنایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے آپ بھی ہمارے مورچے کا حصہ بنے ہم نے اپنے راستردل جی سے بات کیا انہوں نے بورا کہا کہ یس میں ملاقات کروں گا ہم نے ان کی میٹنگ لکھنوں کے اندر کروائی لیکن اس کے بعد اکھلے شیادوں نے اوپرکاش راج بھر جی کو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اب وہ گنگا جل پلایا مدھ کا چھڑکاؤ کیا کیا مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نے اوپرکاش راج بھر جی کو اپنے پاس بھلا لیا اب اوپرکاش بھر جی اکھلے شاہدار جی کی بھاسہ بھول رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اوپر وہی الزام لگا رہا ہے جو الزام این پارٹیاں لگاتی ہیں ہمارے اوپر تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط گڑ بندن جب تک نہیں بنے گا بی جے پی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار سکتے ہیں